بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرنا سبھی لوگ ہیروفیو سے ہوں گے دوستو دنیا میں جنواروں کی لا تعداد اقسام موجود ہیں ان میں سے بیشتر ہمیں اپنے ارد گرد دکھائی دیتے ہیں لیکن کچھ جنوار ایسے ہوتے ہیں جو بہت خاص اور نیاب ہوتے ہیں اور دوستو کچھ جنوار بہت عجیب غریب اور انکھے ہوتے ہیں اور صرف مقصود چکوبر پائے جاتے ہیں اس لیے بہت کام لوگ ان سے واقف ہوتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی ٹاپ ٹین سٹینجسٹ انیمال انڈا وارڈ کے بارے میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ہماری چینل کو سپرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک بہت آسانی بچے دوستو بینہ وقت آیا کہ یہ چلتے ہیں ٹاپی کی طرف نمبر ٹین پہ ہے مول ریڈ دوستو آپ نے اپنے گھر میں چھوہ تو ضرور دیکھا ہوگا اچھے دنیا کے ہر ہلاکے میں پارچ جاتے ہیں لیکن دوستو چون کی یہ قسم عام چون سے خاصی علاق ہوتی ہے دوستو یہ دنیا کے سب سے ڈسکسٹنگ انیمال میں سے ایک ہیں دوستو اس کی سکن بہت زیادہ اچھیب ہوتی ہے جو بھی اس کو پہلی بات دیکھے گا حیران رہ جائے گا اور اس سے سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ ہے کیا یہ چون کی کافی طاقتور نسل ہے اور سے چاند کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ پانی بھی نہیں پیتے اور اکسیجن کے بینہ آٹھ گھنٹے زندہ رہ لیتے ہیں دوستو ان کی نارمل یہ تیس سال ہوتی ہے دوستو کوئی بھی چوہ اتنے لمبے عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتا یہ واقعی حیران کون ہے نمبر نوبر ہے پیٹاگونین میرا دوستو جنوار کو پہلی بار دیکھنے یہ بہت بڑا خرگوش لگتا ہے اور کافی دفعہ گینگرو جیسا بھی لگتا ہے لیکن دوستو اس کا دور دور تک خرگوش اور گینگرو سے کوئی تلق نہیں ہے دوستو یہ ایک مختلف سپیشی ہے دوستو خطرہ محسوس آنے پر یہ جنوار تیس دوڑتے ہیں اور چھلانے لگاتے ہیں دوستو یہ جنوار تیس فوڈ سے بھی اونچی جمپ لگا لیتے ہیں دوستو اگر وزن کی بات کریں تو ان کا وزن آٹھ سے سولہ کلو کے درمیان ہوتا ہے تو دوستو اس کا ایلیگل شکار بھی کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی سکن چوہ ہے وہ کافی ایکسپنسیو ہوتی ہے دوست دوستو یہ لیزر جو آپ دیکھ رکھے ہیں اسے بھی اسٹریلیا میں پائی جاتی ہیں یہ لیزر زیادہ در درختوں پر رہتی ہیں اور جب زمین پر آتی ہیں تو ان کی عجیب و غریب اپیرنر سمنے آ جاتی ہیں ہر چھپکلی کی طرح یہ بھی انسانوں کو دیکھ کر بھاگتی ہیں لیکن دوستو جب ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ اپنی نیک کو کھول دیتی ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی ظاہری صورت بہت ہی عجیب و غریب ہو جاتی ہے اس شکل کو دیکھ کر کوئی بھی انسان وہاں سے بھاگ سکتا ہے دوستو نمبر ساتھ پر ہے آئے آئے دوستو یہ واقعی بڑا حجیب و غریب نام ہے اپنی عجیب و غریب شکل اور غیر معمولی خوراک کی بینہ پر اس جنوار کو دنیا کا سٹرانج اسٹرائی میٹ مانا جاتا ہے دوستو یہ عجیب و غریب نظر آنے والا انیمل صرف میڈاگاسکر کے جزیرے پر پاہ جاتا ہے دوستو اس کے چوہ جیسے دانت چمگیدر جیسی کان اور لمبی ہک جیسی انگلیاں ہوتی ہیں جس سے درختوں کو کری جنواردگر ان میں سے لاروہ نکالتے ہیں جو کہ ان کی پسندیدہ خوراک ہے مقامی روایات کے مطابق اس کو بدقسمت جنوار بھی کہا جاتا ہے اس وجہ سے اکثر لوگ انہیں مار دیتے ہیں برحال دوستو اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں اور آر آنکھ کا بال تقریباً دس میلی میٹر تک لمبا ہوتا ہے جو کہ اس کے پورے دماغ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی آنکھیں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ وہ انہیں گمار نہیں سکتے لہٰذا انہیں دیکھنے کے لئے اپنی گدنے موڑنی پڑتی ہیں بالکل اولو کی طرح نمبر چھے پر ہے سٹار نوس مول دوستو یہ عجیب و غریب جنوار کنیدہ کے مشرق اور یو ایس کے شمال مشرق میں پائے جاتا ہے دوستو یہ عجیب و غریب جنوار دیکھنے میں کسی چھوے اور اکٹوپس کا مکسچر لگتا ہے اس کی ایک عدد سٹار جیسی ناک ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اس کو سٹار نوس بھی کہا جاتا ہے دوستو یہ مول فیملی سے تلق رہتا ہے دوستو یہ جنوار انڈر گراؤنڈ رہ بھی پسند کرتے ہیں جس کے وجہ سے انہیں تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ان کی زندگی کا دورانیاں تین سال ہوتا ہے ان کا سائد چھے سے آٹھ انچ کے درمیان میں ہوتا ہے اور وزن سٹار گرام کے قریب ہوتا ہے یہ عام طور پر کیوڑے مکوڑے کھانا پسند کرتے ہیں انہیں پانے کے قریب رہنا بھی پسند ہوتا ہے دوستو ان کی سٹار جیسی ناک کسی بھی چیز کو سونگ نہیں سکتی دوستو یہ اپنی ناک سے دوسری چیزوں کو ٹچ کر کے اندازہ لگاتے ہیں کیونکہ یہ ک بہت ہی عجیب پر استرار ہونے کے ساتھ بہت ہی نیاب بھی ہیں دوستو ریبن وارمز گہرے پانے کے بیچ چھٹانوں میں رہتے ہیں ان کی لمبائی کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا لیکن جو حد لمبائی ابھی تک نوٹ کی گئی ہے وہ نائنٹی ایٹ فٹ ہے جو کسی دنیا کا سب سے لمبا کیڑا بناتی ہے دوستو ان کا شکار کرنے کا طریقہ بہت ہی الگ ہے دوستو یہ اپنے موں سے جان لما ریشے اپنے شکار پر پھینکتا ہے اور پھر اسے زندہ نگل لیت دوستو ان ریشو کو پروبوسیس کہا جاتا ہے نمبر فور پر ہے سلکی دوستو مرگی کیسا پرندہ ہے جس کی فارمنگ سب سے زیادہ کی جاتی ہے اس کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے دوستو آپ نے دیسی اور فارمنگی مرگی دیکھی ہوگی لیکن یہ قسم جو آپ دیکھ رکھیں دنیا میں بہت یونیک ہے یہ چکن بریڈ صرف چائنہ میں پائی جاتی ہے اس کی بارڈی بیعت فلفی ہوتی ہے اور کچھ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ مرگی ہوگی دوستو اس قسم کی مرگی میں سب کچھ مختلف ہوتا ہے ان کی سکن بلو اور بلیک رنگی ہوتی ہے ان کے پنچوں میں پانچ انگلیاں ہوتی ہیں یہ مرگی ایک ہفتے میں صرف تین انڈے دیتی ہے اور ان کا وزن صرف ایک کلو ہوتا ہے یہ واقعی بہت کیوٹ ہے نمبر تین پر ہے ایمپیرر ٹیمرین دوستو اس جنوار کو ایمپیرر ٹیمرین کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی یہ بڑی بڑی موچیں ایک فیمس جرون بادشاہ ویلہم سے ملتی ہیں دوستو یہ جنوار ایمازون کے ساؤت میں اور اس کے پایا جاتا ہے ان میں خاص چیز ان کی سفید لمبی موچیں ہیں دوستو یہ موچیں دونوں طرف گرو کرتی ہیں اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ان کے شورڈر تک پانچ جاتی ہیں یہ دس ان تک گرو کرتے ہیں اور ان کا وزن آدھا کلو گرام تک ہوتا ہے دوستو ان کی دن سولہ ان تک لمبی ہوتی ہے ان کو زیادہ در پھل پسند ہوتا ہے لیکن ضرورت پڑھنے پر فراغ اور چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کا شکار بھی کر لیتے ہیں دوستو نمبر دو پر ہے بلو فش د دوستو مچھلی دنیا کا سب سے کامن وارٹر اینیمل ہے دوستو اب تک مچھلیوں کی 37000 اقسام کو دیکھا جا چکا ہے آپ سب نے بہت سی کیوٹ مچھلیاں تو دیکھی ہوں گی لیکن یہ مچھلی جو آپ دیکھ رہے ہیں تمام مچھلیوں سے الگ ہے پہلی بار دیکھنے سے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جبانی رسلر ہو اس کی لک نیایت اگلی اور انشوشول ہوتی ہے دوستو یہ مچھلی تقریباً ایک کلومیٹر گہرے پانی میں رہتی ہے اتنے گہرے پانی میں دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے جب یہ مچھلی گہرے پانی میں ہوتی ہے تو اس کی لک بلکل نارمل ہوتی ہے لیکن جب اس کو نکال کر زمین پر لائے جاتا ہے دوستو پانی کا پریشر نہ ہونے کے وجہ سے یہ ملٹ آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی شیپ اس طرح کی ہو جاتی ہے جو کہ دنیا کے ٹاپ انشوشول کریچر میں سے ایک بنتی ہے نمبر ایک پر ہے لیمبرے دوستو آپ لوگ نے ہالیوٹ مووی میں فکشن فیچر دیکھے ہوں گے ان کی لک اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ ان اس طرح کا ریل گریچر آپ کے سامنے آ جائے دوستو یہ انشوشول وارٹر انیمال جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام لیمبرے ہے پہلی بار دیکھنے سے تو یہ کوئی مونسٹر لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک فیش ہے جو ایک ایٹلینٹک اوشن میں پائی جاتی ہے دوستو اس کا فیس ساکنگ کپ کی طرح ہوتا ہے کے اندر کانٹے در شارپ ٹیتھ ہوتے ہیں دوستو یہ ویمپائر کی طرح دوسرے جنواروں کے جسم کے ساتھ چھپک جاتی ہے اور ان کا خون چوستی ہے یہ یہ واقعی بہت ڈراؤنی ہوتی ہے اس کا سائز 20 انچ تک گرو کرتا ہے دوستو یہ مچھلی واقعی کسی مونسٹر سے کم نہیں دوستو یہ تھے دنیا کے ٹاپ آن جو جویل کریچرز امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ